جن کے صرف مکڑے مکڑے بجانے کی میری حمد نہیں ہو رہی تھی اس لیے میں گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا تو میں نے سوچا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ انیس سو ساٹھ کے گیتوں کو دو نہیں بلکہ تین والیومز میں بانٹ دیتے ہیں اور ان میں سنگی سڑھی والے کچھ لا جواب گیت بھی ذرا تھوڑے سے زیادہ لمبے بجاتے ہیں جیسے آہا اس سال کا گیت نمبر بتس فلم کالا بازار کا اپنی تو ہر آہا ایک توفان ہے اپنی تو ہر آہا ایک توفان ہے اوپر والا جان کر انجان ہے اپنی تو ہر آہا ایک توفان ہے اب تو ہس کے اپنے بھی فسمت کو جمکا دے کانوں میں کچھ کہہ دے جو اس دل کو بہلا دے یہ بھی مشکل ہے تو کیا آسان ہے اوپر والا جان کر انجان ہے اپنی تو ہر آہا ایک توفان ہے بانو اور بھائیو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ فلم میں دیو آنند اصل میں یہ شکایت کر رہے تھے اوپر والے یعنی بھگوان خدا گوٹ سے نہیں بلکہ ریل کے ڈبے کی اوپر والی سیٹ پر چپ چپ لیٹی ہوئی وحیدہ رحمان سے تو بھائی اس سٹیویشن میں تو وحیدہ جی نے دیو صاحب کو کوئی لفٹ نہیں دی تھی مگر یہاں وہ ضرور کچھ کہیں گی دیو آنند کے بارے میں سنیے دیو میرے سب سے پہلے ہیرو تھے سب سے زیادہ فلمیں میں نے دیو صاحب کے ساتھ کی کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے جب پہلی پچھر کوئی بھی ایک چین کی کامیاب ہو جائے تو وہ اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اسی پیر کو تو اس لیے میں نے دیو کے ساتھ پچھریں کی اور ان کے پروڈکشن کے تین فلمیں کی میں نے تو ہماری اپنی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی میں ان کو چھیڑا کرتی تھی کہ آپ تو بالکل ایوریڈ ہیں وہ کبھی تھکتے نہیں تھے اور ہمیشہ چلی لیٹس کو لیٹس کو لیٹس ڈو جلدی جلدی جہاں چیز جلدی اور اتنی انرجی ہوتی تھی میں کہتے تھے دیو آپ کبھی تھکتے ہی نہیں تو نہیں اور اسی لیے اشاد وہ اتنے دبلے پتلے کبھی ان کو پرابلم نہیں ہوئی کہ ویٹ پوٹ آن کرنے کا تو وہیدہ جی نے یہ بات کہی تھی نیو جرسی یو ایسے کے ایک بہت مشہور ٹی وی سٹیشن ٹی وی ایشیا پر جس پر میرے پرانے سہیتھی شیراز شریف ہر ہفتے میں چار بار فلموں اور فلمی سنگیت کا ایک ہٹ پروگرام پیش کرتے ہیں جس کا نام ہے ابھی تو میں جوان ہوں جس کے قریب چودہ سو سے بھی زیادہ اپیسوڈ دوہزار نو میں ٹیلیکاسٹ ہو چکے تھے شیراز شریف ہی نے وحیدہ جی کے اس انٹیویو کا حصہ خاص گیت مالا کی چھاؤں کے لیے بھیجا ہے تینکیو ویری ماچ شیراز خیر بیرو بھائیو اب آپ ذرا بن جائیے دل کے ڈاکٹر اور انیس ساٹھ کے ہٹ پائدان نمبر اکتس کے گیت میں کیجئے علاج چھلیا کے دل کا میرے ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی تو آج یہ پوچھے کہ تیرا حال کیا ہے کہ تیرا حال کیا ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی تو آج یہ پوچھے کہ تیرا حال کیا ہے کہ تیرا حال کیا ہے اور ارے واپرے اس سال نمبر تیز پر بھی ایک دل ہی تھا مگر ذرا نیگٹیو ٹائپ کا کالا بھائی آج کل دو دنیا میں اتنی کھینچا تانی مارا ماری چل رہی ہے کہ اچھے خاصے صاف دل کے لوگ بھی کالے دل والے بننے پر مجبور ہونے لگے ہیں خیر بینور بھائیو میں بھی کہاں فلوسفی کے پبلسٹی میں بائک گیا چلیے آپ یہ بتائیے کہ جو گی تو آپ نے ابھی بھی سنا تھا نا اس کی فلم کا نام کیا تھا جی ہاں دل دے کے دیکھو جس سے کئی لوگوں کے قسمتیں چمکنا شروع ہو گئی تھی جن میں سے ایک سے آپ ابھی کچھ دیر میں ملیں گے مگر صاحب اب ملیے ایک جادو گرس جس کا جادو چلا تھا اس سال کے ہٹ گیت نمبر 29 پر فلم تھی مداری دلوٹنے والے جادو گر اب میں نے تجھے پہچانا ہے نظریں تو اٹھا کے دیکھ ذرا پھر سامنے یہ دیوانا ہے اچھا صاحب 1960 کی ایک دھوم دھڑا کے دار فلم ایسی تھی جو میں نے پہلی بار دیکھی تھی 1969 میں 1959 میں اور پھر اس کے پچاس سال بعد 2009 میں میں نے وہ فلم بلیک این وائٹ فلمیں دکھانے والے ایک ٹی وی چینل پر پھر ایک بار دیکھی تو تب بھی وہ فلم بڑی مزیدار لگی صاحب نام تھا اس کا کوہ نور جس کے کچھ گانے 1961 کی گیت ماناؤں میں بہت چلے تھے اور آپ سنیں گے یعنی جب 1961 کی باری آئے گی مگر ایک یہ گیت سن 1960 میں بجا تھا سالانہ سنگی سڑھی کی پائدان نمبر 28 پر جادو گر کا دل حاضر ہے میرا دل تو دل میں بھرتے پیار بھلا ہو تیرا تجھ کو تیری نو جہانی کی قسم ہائے جادو گر کا دل حاضر ہے میرا دل تو دل میں بھرتے پیار بھلا ہو تیرا تجھ کو تیری نو جہانی کی قسم بھئی کوہ نور کے جادو گر ہیرو تھے اداکاری کے شہنشاہ دلیب کمار اور 1960 میں ان کی جو خاص فلم برسوں کے انتظار کے بعد ریلیز ہوئی اس میں دلیب کمار بنے تھے مغل اعظم اکبر کے بیٹے کنیزہ انار کلی کے عاشق شہزادہ سلیم کیا پروردگار عالم سے آپ نے مجھے اسی لیے مانگا تھا کہ زندگی مجھے ملے اور اس کے مالک آپ ہوں سانسیں میری ہوں اور دل کی دھکنوں پر آپ کا قبضہ رہے ذلی الہی کیا میری زندگی آپ کے دعاوں کا قرصہ ہے جو مجھے اپنے آنسوں سے ادا کرنا پڑے گا یو نہیں ایک لادلے بیٹے کے باپ بن کر مجھے اپنے کلیجے سے لگا لیجئے اور انہی پیار بھلی نظروں سے دیکھیں جن سے پہلی بار آپ نے مجھے دیکھا تھا مجھے ہندوستان کشہزادہ نہیں اپنا بیٹا سمجھیں اور پھر کہیے کہ انار کے لیے میرے قابل نہیں بھئی پروڈیوسر ڈریکٹر کیا آصف کے مغنے آزم کے بننے میں کئی ہنگامے ہوئے کچھ ہرونیں بھی بدلیں اور آخر میں انار کے لیے بنیں وہ جو خود ایک زمانے میں دلیب کمار کو اپنا دل دے بیٹھی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی یعنی مدھوالا موہے پن گھٹ پے نند لال تھیڑ گئیو رے موہے پن گھٹ پے آموری نا جک کلائیاں مر اور گئیو رے موہے پن گھٹ پے موہے پن گھٹ پے نند لال تھیڑ گئیو رے موہے پن گھٹ پے موہے پن گھٹ پے نند لال تھیڑ گھٹ پے نند لال ہائے گگری آ پور ڈاری آ موری ساری آناری بھی گوئی گوئی موری ساری آناری بھی گوئی گوئی موری پن گچتے دیکھئے یہ گیت بھی ہم نے جھلک کی وجہ کوئی ذرہ لمبا بجا دیا کیونکہ انیس سو ساٹھ کو ہم دو نہیں بلکہ تین وولیمز میں باٹ رہے ہیں نا اچھا خیر اب سالانہ سنگی سیڑے کے جائزے کو روک کر میں اور بھائیوں میں شروع کرتا ہوں انیس سو ساٹھ کے چھاؤں والے گیت اس گیت سے شروع کرتا ہوں جس کی بس ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے سنی تھی آج کے اس وولیم کی شروع میں یاد ہے نا آپ کو گھر کے سنگ گھر سے نکلے سیر کو جانے لگے جب ملی ہم سے نظر جھوٹی قسم کھانے لگے ارے ہٹو کاہے کو جھوٹی بناو بطی یا ہٹو کاہے کو جھوٹی موسیقی اور ہم سے فقط باتیں ہائیں جاو 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 جھو جھوٹی پریت نہ جتاؤ جل نہیں پیدہ ہم سنیاں اوڈ نہ جلاو اوڈ نہ جلاو وہیں جاو 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 وہیں جاو جہاں پہ بطاہ جھوٹی ہٹو کاہے کو جھوٹی ہٹو کاہے کو جھوٹی ہٹو کاہے کو جھوٹی موسیقی یہ اوڑی اوڑی سی رنگت یہ کھلے کھلے سے گہ سو تیری صبح کہہ دے ہی ہے تیری رات کا پشانہ تیری رات کا پشانہ دیکھو جی کسی کا پیار ہم سے نہ چپاؤ سب ہمیں پتا ہے پیارے نین نہ جھکاؤ نین نہ جھکاؤ سنو کہتی ہے کیا کیا کہتی ہے کیا کیا تیمہاد یکی یا ہٹو کاہے کو جھوٹی بناو اے بناو اناو پتی جا اچھا بینو بھائیو ویسے تو ہماری فلموں کے سبھی سنگیتکار سرو کے اچھے خاصے شہنشاہ ہوا کرتے تھے لیکن اس زمانے میں کبھی کبھی شاستری سنگیت کے بڑے بڑے استاد اور بڑے بڑے پندت بھی فلموں میں سنگیت دینے کے لیے یا کم اپنا ساز بجانے کے لیے چن لیا جاتے تھے بسم اللہ خان، علی اکبر خان، پننہ لال گوش، ولایت خان، اللہ رکھا خان، قریشی، رام نارائن اور ان کے کچھ برس بعد عبدالحلیم جعفر خان، حری پرساد چورسیا، شیو کمار شرما وغیرہ وغیرہ ان سب کی دھنوں نے یا پھر ان کے سازوں نے کئی فلموں کو سمارا ہے اور انیس سو ساٹھ میں پروڈیوسر ایل وی لچمان اور ڈائریکٹر رشکیش مکرجی نے ایز ای میوزک ڈائریکٹر کسمہان سنگیت سمرات کو چنا بتائیے یہاں پندت روی شنکر جانے کیسے سپنوں میں کھو گئی اکھیاں جانے کیسے سپنوں میں کھو گئی اکھیاں میں تو بھجا گے مورے سو گئے اکھیاں عجب دیوانی بھائی موسے انجانی بھائی عجب دیوانی بھائی موسے انجانی بھائی پل میں پرائے دیکھو ہو گئی اکھیاں جانے کیسے سپنوں میں کھو گئی اکھیاں میں تو بھجا گے مورے سو گئی اکھیاں موسیقی 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 تھی بینور بھائیو اب ظاہر ہے بینور بھائیو کہ یہ پوری کی پوری تو ہم گیت مانا کی چھاؤں میں نہیں بجا سکتے اس کا صرف ایک اور حصہ سنواتا ہوں آپ کو یہ عشق عشق ہے عشق عشق یہ عشق عشق ہے عشق عشق یہ عشق عشق ہے عشق جان سوز کی حالت کو جان سوز کی حالت کو جان سوز ہی سمجھے گا میں شما سے کہتا ہوں محفل سے نہیں کہتا کیوں یہ عشق عشق ہے عشق عشق یہ عشق عشق ہے عشق سہر تک سکتا ہے انجام جل کر ہاں ہو جانا بنی میں فلپ کوئی شمایا پر غانا ہو جائے کیونکہ یہ عشق عشق ہے عشق عشق یہ عشق عشق ہے عشق عشق موسیقی ویشتے دل رسنو دار سے روکی نہ گئی کسی خنجل کسی تلوار سے روکی نہ گئی عشق مجموع کی وہ آواز ہے جس کے آگے کوئی لیلا کسی دیوار سے روکی نہ گئی کیونکہ یہ عشق عشق ہے عشق عشق وہ ہس کے اگر مانگے تو ہم جان بھی دے دیں یہ جان تو کیا چیز ہے ایمان بھی دے دیں کیونکہ یہ عشق عشق ہے عشق بھئی عشق تو ہے ہی انسان کا سب سے عظیم جذبہ سب سے مہان بھاونا اور فلم سنگیت کے اس سنہرے دور کے گیتکاروں نے تو اسے اور بلندیوں پر پہنچا دیا تھا پہنچا دیا تھا ہا 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 کتنے رنگ دیئے تھے انہوں نے محبت کو اور کتنی خوشبویں کبھی کچھ بڑے خوبصورت مگر تھوڑے سے مشکل شبدوں میں جیسے کہ اس قوالی میں تھے مگر زیادہ تر سیدھی سادھی آسان سرل ہندوستانی بھاشا میں جسے کم پڑھا ہوا یا اور بھاشاں پڑھا ہوا انسان بھی بہت آسانی سے سمجھ لے اور ان گیتوں کو اپنے جیون میں ڈھال کر اپنی پریم کہانیوں کا سماں مہکاتا رہے ہم اور تم اور یہ سماں کیا نشا نشا سا ہے بولیے نہ بولیے سب سنا سنا سا ہے ہم اور تم اور یہ سماں کیا نشا نشا سا ہے موسیقی بے قرار سے ہوکے ہم کو پاس آنے بھی دو گل پڑا جو ہاتھ سے وہ رمال اٹھانے بھی دو بنتے کیوں ہو جانے بھی دو بنتے کیوں ہو جانے بھی دو ہم اور تم اور یہ سماں کیا نشا نشا سا ہے بولیے نہ بولیے سب سنا سنا سا ہے موسیقی آج بات بات پہ آپ کیوں سنبھلنے لگے موسیقی کیا نشا نشا سا ہے بولیے نہ بولیے سب سنا سنا سا ہے یہ دیکھیں صاحب اتنا خوبصورت گیت بھی یہ انیس سا ساٹھ کی چھو میں رہ گیا تھا ویسے اس فلم نے کئی اور کلاکاروں کو اُبھارنے کے ساتھ ساتھ سنگیت ندیش کا اوشا کھنہ کو بھی انٹریڈیوز کیا تھا بڑی غضب کی لڑکی تھی اوشا کھنہ اور چونکہ مجھے پیاری پیاری لڑکیوں کی باتیں کرنے سے روکنے ٹوکنے کے لئے میری بھتی جی مس گیت مالا آج یہاں نہیں ہے نا اس لئے میں آج اوشا کی آواز کو یہاں بلاتا ہوں آپ کو ان کی اس پہلی فلم کے بارے میں بتانے کے لئے آؤ اوشا اندیورجی جو گیت کھار تھے وہ پاپا کے بڑے اچھے دوست تھے اور ان کا گھر میں آنا چانا تھا اچھا اندیورجی نے کوئی کہا کہ ان کے بارے میں اچھے نئے ٹیلس تینڈٹس چھتے ہیں اچھا یعنی مکرد جی صاحب کی جاں ایس مکرد جی صاحبہ ایک کا گاری فلم کے لئے واہ اس کا گاری ستوڈیو تھا میں نے کہا مجھے لیے فیلم آلے میں جب میں پہنچا تو میں بہت در رہی تھی تو انہوں نے مجھے دیکھا بتاو تم کیا سنانا چاہتے ہو میں نے کہا سنگر بننا ہے سنوہ تو میں نے دوچھا لتا جی کے گانے آشا دیدی کے ان کے گانے سنائے تو سننے بعد کچھ نہیں بولے پھر اندیوار جی نے ملے پھر مکھر صاحب کیسا لگا ٹھیک ہے تم آشا سے اور لتا سے اچھا گاتی ہو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں گاتی تو پھر سنگر کیوں بننا ہے تو میں بڑی نروس ہوگی تو اتنے میں اندیوار جی نے کہا اوشا تم نے جو میں نے مکھڑا دیا وہ تو سناوں ان کو تو ان کا پہلی بار میں نے مکھڑا گایا پھر دوسرا مکھڑا گایا تو مکھڑا بھٹکے بیٹھ گیا بولے یہ کس کا ہے کس نے بنایا ہے تو میں نے کہا میں نے بنایا ہے بلے ہو ہی نہیں سکتا اندیوار کیوں اندیوار یہ سچ کہہ رہی ہے بہت اچھا کام کرتے بلے کیا گانے بناتی تو انہوں نے بولایا ہے اچھا تم کلاؤ مجھے پھر گھر پہ بولایا تو وہاں ان کی میسیس تھی ان کے یہ جوی مکھڑا جی ریبو مکھڑا جی رونو مکھڑا جی جو ان کے بیٹے ہیں وہ سب تھے انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو جلس سنو کیسا گانے بنا رہی ہے تو میں نے سنوائے تو سب ہسنے لگے ایک دوسرے دیکھے بلے نئی یہ بابا ہے ان کے گانے نہیں ہیں کسی بنائے ہوئے تو بولے نہیں اس نے بنائے تب میرے مکھڑا ہم نے کہا کہ ایک سال تمہیں میرے فیلمال سٹوڈی آنا پڑے گا اور وہاں پہ تم ایک سال تک مجھے کمبوز کر کے گانے سنانا تو میں وہاں گانے پاپا لگتے تھے اندی برجی آ جاتے تھے میں لگتے نئے نئے گانے سنانتے تھے اس کے بعد مجھے انہوں نے پکچر دے دی دل دیکھے دیکھو اور ساہب اب دیکھو بلکہ سنو ایک اور سہانہ مستانہ گیت 1960 کا جو سانانہ سنگی سڑھی کی بلندیوں تک نہیں پہنچ پایا دیوانہ مستانہ ہوا دل جانے کہاں ہوں کے بہار رہی دیوانہ مستانہ ہوا دل جانے کہاں ہوں کے بہار رہی مستانہ تن کو میرے چھوئے گھٹ کالی چھےڑے لہر لہر مدوالی مدوالی رہ مدوالی 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 دیوانا مستانا ہوا دل جانے کہاں ہو کے بہار آئی پاماگا مارے گا پاماگا مارے گا پاماگا مار سارے دپا مارسنے نینے دیوانا مستانا ہوا دل جانے کہاں ہو کے بہار آئی ساون لگا مچل گئے بادل دیکھو جسے ہوا وہی پا گئے ساون لگا مچل گئے بادل دیکھو جسے ہوا وہی پا گئے کان ہوا دیوانا دیوانا مستانا ہوا دل دیوانا مستانا ہوا دل جانے کہاں ہو کہ بہار آئی ہو 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 بہنورہیو اگر آپ کو گیت مالا کی چھاؤں میں کے وولیمز پسند آ رہے ہیں تو اپنے سبھی دوستوں سے بھی کہیے خریدنے کے لئے مگر وہ اصلی سارے گامہ سیڈیز یا کسیتھ ہی خریدیں تاکہ انہیں اچھی کوالیٹی ملے اور بڑیاں مال ملے اور بھائی سارے گامہ والوں نے اور آپ کے اس پرانے یار امین اس آیانی نے گیت مالا کی چھاؤں کے وولیمز پر جو محنت کی ہے جو پیار لٹایا ہے اس کا تھوڑا سا فائدہ بھی تو ہمیں ملے ہے نا تو ہاتھ بڑھائیے اور وعدہ کیجئے کہ آپ مانیں گے میری بات مانیں گے میری بات ارے بڑھائیے ہاتھ آپ تو شرما گئے دیکھئے دیکھئے یوں نہ شرما آئیے گا پاس آکے نہ تڑ پائیے گا پاس آکے نہ تڑ پائیے گا دیکھئے دیکھئے یوں نہ شرما آئیے گا ہے کتنی حفیظ ہے کتنی جواں یہ انگڑایاں یہ خاموشیاں یہ بے ہوشیاں یہ تنہایاں آج تو آج تو دل میں رہ جائے گا پاس آکے نہ تڑ پائیے گا پاس آکے نہ تڑ پائیے گا دیکھئے دیکھئے یوں نہ شرما آئیے گا موسیقی ادھر تم ہسے ادھر چاند کی نظر بھک گئی موسیقی زرا تم چلے جہاں تھی ہوا وہیں رک گئی سوچ کے سوچ کے ناغ فرمائے گا پاس آکے نہ تڑ پائیے گا پاس آکے نہ تڑ پائیے گا دیکھئے دیکھئے یوں نہ شرما آئیے گا موسیقی جہاں تم رہاں رہیں گی وہاں نگاں ہے میری موسیقی چلے آب ہی ہے کب سے کھلی یہ باں ہے میری آئیے 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 اب تو آ جائے گا پاس آکے نہ تڑ پائیے گا پاس آکے نہ تڑ پائیے گا دیکھئے دیکھئے یوں نہ شرما آئیے گا بہن اور بھائیو اس گیت کی فلم کا نام بڑے پیار سے نوٹ کیجئے گا بندیا اس میں کئی بڑے خوبصورت گیت تھے مگر پتہ نہیں کیسا اگرہن لگ گیا ان پر کہ ایک بھی گیت وارشک پروگرام تک نہیں پہنچ پایا میں اگلے دو وولیومز میں بھی اس فلم کے دو اور گیت آپ کو سنواؤں گا مگر یہاں میں گیت مارا کی چھاؤں میں کے وولیومز سننے والے ان سبھی دوستوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو آج کل پوسٹ سے یا ای میل سے یا میری ویب سائٹ کے ذریعے بہت سارے ڈھیل سارے خط بھیج رہے ہیں بھائی ایک ای میل میں بھاو نگر کے سریش شربہ لکھتے ہیں امین بھائی آپ گیت مارا کی چھاؤں میں کا سلسلہ ٹی وی پر شروع کیجئے نا ارے نا بھائی نا مجھ جیسے عمر بھر ریڈیو سے جڑے رہنے والوں کے لیے ٹی وی کی دنیا بھائی کافی مشکل ہو جاتی ہے ایک بار میں نے گیت مارا کی بیالیسویں سالگرہ ٹی وی پر منانے کے لیے اکتس ٹیلیویشن اپیسوڈز تیار کیے تھے میرے بیٹے راجل اور بی آر فلمز کی یونٹ کے ساتھ پروگرام تو بھائی بڑے اچھے بنے اور دوردشن میٹرو چینلز پر ان کی کافی دھوم مچی مگر بھائی میرا تیل نکل گیا ایک تو بڑے بڑے سٹارز کے گھروں یا سٹوڈیوز میں جا کر ان کے انٹرویوز فلمانا اور کسی دور کے سٹوڈیوز میں سٹ لگوانا وہاں وقت سے بہت پہلے پہنچنا اپنے چوکٹے پر میک اپ لگوانا سٹ کی سجاوٹ اور لائٹنگ میں سر کھپانا اور پھر جب شوٹنگ شروع ہو تو کیمروان کے تانے سننا کہ امین بھائی آپ سر اونچا مت کیجئے آپ سر نیچا مت کیجئے اور دائیں بائیں مت دیکھئے آپ کا چشمہ کیمرے میں لائٹ بارتا ہے اوہ اوہ صاحب اپنا تو ایسا برا حال ہو گیا کہ کیا بتائیں ہالے دل ہمارا جانے نہ بے وفا یہ زمانہ زمانہ ہالے دل ہمارا جانے نہ بے وفا یہ زمانہ زمانہ سنو دنیا وانوں آئے گا نوٹ کر دن سہانہ سہانہ ہالے دل ہمارا ہالے دل ہمارا ایک دن دنیا بدل کر راستے پر آئے گی آج خکراتی ہے ہم کو کل مگر شرم آئے گی ہالے دل ہمارا ہالے دل ہمارا موسیقی ہالے دل ہمارا جانے نہ بے وفا یہ زمانہ زمانہ سنو دنیا وانوں موسیقی جھوٹ کی منزل پیاروں ہم نہ ہرگز جائیں گے ہم زمین کی ہاگ سہیں آسمہ پر چھائیں گے موسیقی 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 بھہر چلی صاحب کم سے کم آپ کا دل خوش کرنے کے لئے میں آپ کو اس گولڈن پیرٹ کی ایک ایسی مزیدار چلبلی فل اوف لائف کہہ کہہ بکھیرتی ہوئی فیبیلس ہیروین سے ملواتا ہوں جو نصرف میری بہت فیورٹ ادا کر رہا ہوا کرتی تھی اور آج بھی ہیں بلکہ ایک ایسا موقع آیا تھا میرے جیون میں جب میں شنکر جائکشن شش کپور محمود اور اسی ہیروین کے ساتھ ایک فلم بھی پروڈیوز کرنے والا تھا وہ فلم تو خیر نہیں بنی والا رہیو مگر آپ جانتے ہیں وہ ہیروین کون تھی مشہور پرانی ہیروین شوبنا سمرت کی چھوٹی بیٹی اور آل ٹائم گریٹ ہیروین نوتن کی چھوٹی بہن تنو جا ویسے اب تو تنو جنہیں میں تنو کہتا ہوں آج کل کی سوپر ہیروین کاجول کی امہ بھی ہیں مگر تنو کی یہ بات جو آپ اب سنیں گے یہ بہت برسوں سے میرے انٹرویوز کی لائبرری میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی تنو نے مجھے سکھایا کہ کام کرتے وقت آرٹسٹ کا پورا دھیان اس کے کام پر ہی ہونا چاہیے کام کے وقت کام کے سوائے نہ اسے کچھ سوچنا چاہیے اور نہ کوئی دوسری بات کرنی چاہیے اچھا یہ بتائیے نوتن جی کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے کس فلم میں کام کیا تھا ہماری بیٹی میں لیکن اس میں میں نے تائی کی بچپن کا رول کیا تھا ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا فلم چھبیلی میں اچھا نوتن جی کے بارے میں کوئی خاص باتیں بتائیے تائی انگریزی اور ہندی دونوں زبانوں کی ماہر ہیں یہاں تک کہ وہ ان دونوں زبانوں میں شاعری بھی کر لیتی ہیں اچھا اور سنیے سنائیے انہیں سنگیت کا بھی بڑا شوق ہے گاتی بھی بہت اچھا ہے وہ جتنی خوبصورت آرٹسٹ ہیں اتنی ہی لا جواب دوست بھی ہے اور انسان بھی تنوجہ اور نوتن کی فلم انیس سو ساٹھ میں آئی تھی بہنوں بھائیو جس کی ڈائریکشن بھی دونوں بہنوں کی ماتا جی شوبنا سمرتھی نے کی تھی اور اس میں نوتن نے خود یہ گیر بھی گایا تھا ہیمن کبھار کے ساتھ لہروں پہ لہر بلفت ہے جوان راتوں کی سہر چلی آو یہاں ستاریں کم کم آتے ہیں تو آجا آجا مچلتی جا رہی یہ ہوا ہی آجا آجا لہروں پہ لہر بلفت ہے جوان راتوں کی سہر چلی آو یہاں سلگتی جاندنی میں تھم رہی ہے تجھ کے یہ نظر کتم یہ کس طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں بے خبر زمانے کو بھولے ہم اچندے ساتھ یہ سفر لہروں پہ لہر بلفت ہے جوان راتوں کی سہر چلی آو یہاں نجانے کون سیرہ ہے ہمارا کون سا ہے جہاں سہارے کس کے ہم دھونے ہماری منزل ہے کہاں صدا دل کی مگر کہتی ہے میری دنیا ہے یہاں لہروں پہ لہر بلفت ہے جوان راتوں کی سہر چلی آو یہاں بہنو اور بھائیو آپ سمیں سن رہے ہیں سن انیس ساٹھ کے وہ انمول گیت جنہیں مقبولیت کی روشنی نہیں ملی جو لا جواب ہوتے ہوئے بھی رہ گئے کچھ کچھ گم نامی کے اندھیروں میں تُجھے ملی روشنی تُجھے ملی روشنی تُجھے ملی روشنی تُجھے ملی روشنی ملی روشنی تُجھے ملی روشنی ملی روشنی ملی روشنی تجھے ملی روشنی تجھے ملی روشنی گھڑی گھڑی تُو نے مجھے روکا آئی تیری یادیں ایسے چھپکے کبھی کبھی ہوا تیرا جھوکا دیکھا جہاں تیرا نیشہ گانے لگیں تنہائی آئے تجھے ملی روشنی مجھے کوئی اندھیرا تجھے ملی روشنی مجھے کوئی اندھیرا آئی سارا جاؤ اے بد گھوکا کوئی نہیں میرا یہاں تجھے ملی روشنی مجھے کوئی اندھیرا آنند اور ملند کی پتا چطرگپت بھئی چطرگپت بھی بولی بوٹ کے ان سنگیتکاروں میں سے تھے جیسے سی رام چندر مدن مہن روی سلل چودھری حیمند کمار اقبال قریشی وغیرہ وغیرہ جنہیں نہ صرف اس زمانے کے بمبائی کی فلم انڈسٹری میں بھی بہت عزت ملی بہت کام ملا بلکہ ساؤت کی شہر مدراس کی فلموں میں بھی ایک رات میں دو دو چاند کھلے ایک گھونگٹ میں ایک بدلی میں ایک رات میں دو دو چاند کھلے اپنی اپنی منزل سے ملے ایک گھونگٹ میں ایک بدلے میں ایک رات میں دو دو چاند کھلے بدلی کا وہ چاند تو سب کا ہے مجھے چاند سمجھنے والے بتا یہ رات ہے یا کوئی سپنا ہے یہ رات ہے یا کوئی سپنا ہے ایک رات میں دو دو چاند کھلے ایک گھونگٹ میں ایک بدلی میں اپنی اپنی منزل سے ملے ایک گھونگٹ میں ایک بدلے میں ایک رات میں دو دو چاند کھلے مالوم نہیں دو انجانے راہی کیسے مل جاتے ہیں کھولوں کو اگر کھلنا ہے تو وہ ویرانوں میں کھل جاتے ہیں ویرانوں میں کھل جاتے ہیں ایک رات میں دو دو چاند کھلے ایک گھونگٹ میں ایک بدلی میں اپنی اپنی منزل سے ملے ایک گھونگٹ میں ایک بدلے میں ایک رات میں دو دو چاند کھلے اور اسی یادگار گیت پر ختم ہوتے ہیں انیس سو ساٹھ کے آج کے کوٹا کے چھانوالے گانے پر یاد رہے مانو بھائیو اس سال کے گیتوں سے سجے دو اور وولیمز ہی آپ کو سننے ہیں یعنی وولیمز نمبر چودہ اور پندرہ اچھا اب آنے والے ہیں انیس سو ساٹھ کے چھ سالانہ پایدانوں کے گیت نمبر چھبیس سے لے کر ایک کس تک تو ایک کسمی پایدان کی جھلک سننے کے لیے بینور بھائیو جھٹ سے اپنا ویزا نکلوائیے سنگاپور کا یہ شہر بڑا الویلا ہر طرف حسینوں کا میلا یہ شہر بڑا الویلا ہر طرف حسینوں کا میلا پر اور بھی ہے کچھ آگے اور اس سال گیت نمبر پچیس جو تھا وہ نائنٹین سکسٹی کے ایک سوپر ہٹ فلم سے تھا اور ایسا تھا کہ کمار مرد سن کر ہر بار جھوم اٹھتے ہیں موسیقا فلم چودھوی کا چاند کے گوwanوں کے بعد اب سنیے 1960 کے ایک گیت کی عجیب سی مگر بڑی مزیدار داستہ مینور بھائی ہو جب ویوید بھارتی سرویس کے ذریعے سن 1957 میں فلمی گیت اول انڈیا ریڈیو میں لوٹ آئے بین ہو گئے تھے نا تب اول انڈیا ریڈیو کے افسر گیتوں کی سنسرشپ پر بہت کڑی نظر رکھنے لگے کسی بھی گیت میں کوئی چھوٹی سی بات بھی انہیں کھٹکتی نا تو وہ اسے فوراں بین کر کے ریکارڈ پر ناٹ اپرووڈ کا لیبل لگوا دیتے تاکہ اس گیت کو براڈکاس کرنے کی ہمت کوئی بھی کبھی بھی نہ کرے اچھا اس زمانے میں 78 رپی ایم کے ریکارڈز ہوا کرتے تھے یاد ہوگا آپ کو جن پر دو ہی گیت ہوتے تھے ایک اس طرف ایک اس سائٹ پر تو ان دنوں ایک افسر نے ایک ریکارڈ پر ایک گیت سنا شیشے دل اتنا نہ اچھا لو جو شبد اس افسر کو نا جانے کیوں اشلیل لگے ولگر لگے تو اس نے وہ گیت بین کر کے کلارڈ کو آڈت دے دیا کہ لگا دو اس پر ناٹ اپرووڈ کا لیبل مگر بیچارے کلارڈ نے غلطی سے ریکارڈ کی دوسری سائٹ کے گیت پر لیبل چپکا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ شیشہ دل اتنا نہ اچھا لو تو بار بار اچھل کر بچتا رہا آل انڈیا ریڈیو پر اور جو اس فلم کا ٹاپ ہٹ گیت تھا ریکارڈ کی دوسری سائٹ پر وہ بین ہو گیا صاحب اور ریڈیو شوتا وہ گیت صرف ریڈیو سیلون پر ہی سنتے رہے آجیب داستہ ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کونسی نو سمر ستین ہم موسیقی جوہاں اٹھا چراؤ سے یہ روشنی کے ساتھ کیوں جوہاں اٹھا چراؤ سے یہ خواب دیکھتی ہمیں کہ جب پڑی ہوں خواب سے آجیب داستہ ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کونسی نو سمر ستین ہم سنسرشپ کی غلطی کا شکار یہ گیت انیس سو ساٹھ میں نمبر چوبیس پر تھا فلم تھی آپ تو جانتے ہی ہیں دل اپنا اور پریت پر آئی اور نمبر تیس پر گون جا تھا چودویں کا چاند کا بو گیت جسے سن کر آج بھی دل میں غم کا ایک توفان سا اُبھاراتا ہے ملی خاک میں محبت جلا دل کا آشیانہ ملی خاک میں محبت جلا دل کا آشیانہ جو تھی آج تک حقیقت وہی بن گئی فسانہ ملی خاک میں محبت جلا دل کا آشیانہ اچھا بینو اور بھائیو اسی والیوم کی ریکورڈنگ کے بیچ میرے دفتر میں فلمی دنیا کے ایک بہت بڑے بہت کامیاب اور بہت گنی ڈائریکٹر پروڈوسر کا فون آیا اور میں تو بھائی ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا جب انہوں نے مجھے بتایا امین بھائی میں نے گیت مالا کی چھاؤں میں کہ والیومز منگوا ہے اور انہیں ایک کے بعد ایک سنتا جا رہا ہوں اور جھومتا جا رہا ہوں مبارک ہو امین بھائی یہ صاحب تھے میرے ایک فیوریٹ سوپر ڈائریکٹر یش چوپڑا جا تو میں نے یش بھائی سے کہا کہ بھائی یش تب تو آپ کو گیت مالا کی چھاؤں میں کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے انٹرویوز بھی ریکارڈ کرنے پڑیں گے تیار رہیے گا دھڑک نی لگے دل کے ساروں کی دنیا دھڑک نی لگے دل کے ساروں کی دنیا جو تم مسکرہ دو جو تم مسکرہ دو سبر جائے ہم بے قراروں کی دنیا سبر جائے ہم بے قراروں کی دنیا جو تم مسکرہ دو جو تم مسکرہ دو آہاں لالالالالالہ آہاں لالالالالالالہ جو تم مسکرادوں پہاریں ہسیں ستاروں کی اجلی کتاریں ہسیں جو تم مسکرادوں نظاریں ہسیں جوہاں دھڑکنوں کے اشاریں ہسیں جوہاں دھڑکنوں کے اشاریں ہتیں تھڑک میں لگے دل کے تاروں کی دنیاں سبر جائے ہم بے قراروں کی دنیاں جو تم مسکرادوں جو تم مسکرادوں بہن اور بھائیو آپ بھی عمر بھر اسی طرح مسکراتے رہیے خوش رہیے تندرست رہیے اور اپنے منچہ ہے ریڈیو پروگرام کی یادوں سے اپنا جیون مہکاتے رہیے مہکاتے رہیں گے نا آپ ارے آپ تو کچھ بولی نہیں رہے تو چلیے میں بھی گیت مالا کی چھاؤں میں کے اگلے والیوم تک چھپ ہو جاتا ہوں بھئی اب تو بس 1960 کے گیت نمبر 21 کی یعنی فلم دل دے کے دیکھو کی جھڑک آپ سے بولے گی اور آپ کو بلوائے گی نمستے آداب بولو بولو کچھ تو بولو پیار ہو تو کہہ دو یس پیار نہیں تو کہہ دو نو پیار ہو تو کہہ دو یس پیار نہیں تو کہہ دو نو پھر جو ہو ہو سو ہو 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 پیار ہو تو کہہ دو یا ہلو بہنور بھائیو گیت مالا کی چھاؤ میں کے اس وولیم میں فلم سنگیت کا سریلا ساگر آج پھر آگے بہ چلا ہے 1960 یعنی 1960 کے سرگمی کناروں سے ہو کر ارے تو آپ کنارے پر کیوں کھڑا ہیں بھائی لگائیے میرے ساگر